ہاں جی آج ہم کیا کرے ہیں کہ ایکسرسائز ایڈی کر رہے ہیں جیپٹر ایٹر یعنی کہ یہ ٹھیک ہے اور جیپٹر کا نام ہمارے پاس ہے انڈڈکشن آف الڈجبرہ گلاسکس ہے نیو کاؤنٹ ڈاؤن سیگن ڈیشہ مہد کی بک ہے اور آخس وڈ کا گورس ہے ٹھیک ہے اس کا کوششن نمبر ٹو کر رہے ہیں آج ہم اس کی لاسٹ ایکسرسائز کو کمپلیٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ چپٹر آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اس لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ کیورفولی دیکھنا ہے کہ ان کوششن کو ہم نے کس طریقے سے سالف کرنا ہے ویڈیو گاسکپ بلکل مت کیجئے گا ایک چھوٹ چھوٹے سٹیپ ہے جو کہ آپ کو سارا کچھ اس چپٹر میں پڑا ہوئے ہیں وہی ہم نے کیا کرنا ہے کہ دوبارہ سے ان میں لگانا ہے ٹھیک ہے تو اس لئے ویڈیو کو سکرم نہیں کرنا ہے ان تک ضرور دیکھنا ہے اور آپ سے گزارش ہے اگر ابھی تک آپ نے میری چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو میرے پانی کر کے میری چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ایک ہمڈی ریکویسٹ اگر آپ نے فرینڈ آف ہمڈی کے ساتھ زیادہ زیادہ شیئر کریں کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ میری ویڈیو کو دیکھ سکیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ مجھے فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں اور کوئی بھی ٹاپک ہے جو سمجھنا چاہتے ہیں تو فیس بک اور انسٹا پر آپ مجھے میسج بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کارن باکس میں بھی بتا سکتے ہیں ہم انpractorscise کی طرف آتے ہیں جو کیا ہے question number 2 ہے if a is equal to 4 a کی value آپ کے پاس 4 ہے b is equal to 9 ہے and z is equal to 25 ہے تو ہم نے کیا کرنایا evaluate کرنایا bандес 4 and c go یعنی یہ جو time آپ کے پاس ہے اس کو آپ نے حل کرنایا اب حل کیسے کرنایا ہے کہ آپ کے پاس ساری values given ہیں just جس میں آپ نے putt کرنی ہے اور solve کرنا ہے ٹھیک ہے تو میں اپنا کیا کروں گی ٹائم کو بچانے کے لیے اور ویڈیو کو چھوٹا رکھنے کے لیے کلکلیٹر کا یوز کروں گی ٹھیک ہے اب ہم اس کے سلوشن کی طرف آتے ہیں بی سکیئر مائنس فور ایسی ہے ایکول کا سائن لگانا ہے بی کی ویلیو آپ کے پاس کیا ہے نائن ہے یہاں پہ نائن کا سکیئر کر دیں فور اور اے کی ویلیو آپ کے پاس فور ہے جبکہ سی کی ویلیو ٹوئنٹی فائف یہ آپ نے پوٹ کی اب نائن کو نائن کا جو سکیئر ہے اس کا مطلب ہے کہ نائن کو آپ نے دو دفعہ ملٹیپلائی کرنا ہے جب نائن کو دو دفعہ ملٹیپلائی کیا ہے تو یہ آپ کا ایٹی وان آیا ہے ایٹی وان مائنس اب یہاں پہ دیکھیں کہ ٹوئنٹی فائف ملٹیپلائی فور ملٹیپلائی فور ہم نے کیا ہے تو فور ہنڈرڈ اس کا آنسر آئے ٹھیک ہے اب فور ہنڈرڈ میں سے اپنی کیا کرنے ایٹی ون کو سبٹیکٹ کرنے تو اس کا آنسر آپ کے پاس 319 آئے گا ٹھیک ہے اب یہاں پر آ جاتا ہے سائن کا پرابلم اب سائن کون سا لگے گا آپ کے پاس جو value بڑی ہے اس کے ساتھ جو سائن ہے وہی آپ نے لگانا ہے تو 400 بڑا ہے اس کے ساتھ negative ہے تو یہاں پر آپ کا negative minus sign لگانا ہے اور یہی آپ کا آنسر ہے یعنی minus 319 آپ کا جو سائن ہے 30019 یہ آپ کا آنسر آیا ہے اس کو solve کرنے کے بعد ٹھیک ہے اب ہم اپنے question number 3 کی طرف آتے ہیں جو کی کیا ہے evaluate ہم نے کرنا ہے 1 minus یہاں پر دیکھیں کلی bracket ہے 1 minus ٹھیک ہے یہاں پر آپ کے پاس یہ سکیہ bracket ہے square bracket 1 minus کلی bracket 1 minus small bracket 1 minus 1 plus x اور یہ سائی brackets ہیں اور اس کے اوپر bar ہے ٹھیک ہے پہلا جو lecture میرا تھا اس پر اس پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے سب سے پہلے اگر bar ہو تو bar کو solve کرنا ہے ٹھیک ہے ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ اس question کو لکھ لیتے ہیں one minus جیسے لکھا ہوئے سے میں نے ایسے اس کو اتا لیا ٹھیک ہے اب میں اس کو solve کرنے لگتی ہوں one minus one minus one اچھا جی اب یہاں پر دیکھیں one گی والا اسی طرح آئے گا یہاں باہر ہے ان دو نمبر پر پہلا جو نمبر آپ کے پاس ہے اس کے اوپر اس کا ساتھ negative sign ہے تو the sign آپ کے پاس change ہو جائیں گے یہ آ جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں یہ positive ہے اور یہ negative ہے یہ آپ اس میں cut جائے گا ٹھیک ہے تو کیا رہ گیا one minus minus x کلی بریکٹ اور square بریکٹ یہاں پر one minus one minus کلی بریکٹ one minus اب آپ نے یہ جو small بریکٹ ہے اس کو ختم کرنا ہے اس کے پاس negative sign اندر sign آپ کا جی تو یہاں پر one minus ہم نے لکھا اب یہاں پر دیکھیں یہ minus ہے تو minus minus ہو جائے گا پلاس x آ جائے گا ٹھیک ہے چھوٹی بریکٹ ختم ہو جائے گی اور صرف یہ رہ جائے گا ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں one minus one minus یہاں پر ہم لکھتے ہیں one اور پلاس یہاں پر x کی ویری اور دیکھیں one ہے تو یہاں پر میں نے کیا کیا ہے کہ one put کر دیا ہے یہاں پر جب میں نے one put کیا ہے اب یہاں پر اس کے بعد کیا کرنے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو دیکھیں کہ 1- یہ سکیئر بریکٹ ہے 1- یہ آ جائے گا 2 ٹھیک ہے اب ہم نکلی بریکٹ کو ختم کرنا ہے یہاں پہ equal قصان لازمی آپ نے لگانا ہے 1-2 آ گیا اور بریکٹ سکیئر بریکٹ آ گئی 1- اب یہاں پر مائنس 1 آ جائے گا ٹھیک ہے یہ آ جائے گا 1-1 اور اس کا answer آ گیا 2 ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم نے اس question کو solve کرنا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کا question number 4 solve کرتے ہیں question number 4 solve کرتے ہیں اس کا solution لکھ لیتے ہیں پہلے کہ express the following in the simplest form and evaluated when a is equal to 7 and b is equal to 6 ہے اب آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ ان کا یہ جو question ہے یہ آپ نے لکھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کی یا تو values put کر دیں ہاں ہم values ہی put کر دیتے ہیں اب میں یہ لکھ رہی ہوں اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے value put کرنی ہے a کی value آپ کے پاس 7 ہے تو یہ 7 کا square آ جائے گا minus 2 اور b کی value 6 ہے یہاں پر ہم نے 6 لکھا یہ 7 ہے یہ 3 minus 7 ہے ٹھیک ہے plus 3 ہے اور یہ 6 کا square ہے اب یہاں پر دیکھیں کہ 7 کا جو square ہوتا ہے وہ آپ کے پاس 49 ہوتا ہے یہاں 49 ہم نے لکھا ہے minus 2 6 plus 7 اور یہ آ گیا minus 4 plus 3 اور یہ 36 ٹھیک ہے 49 اور 4 کو multiply کرنا ہے تو یہ answer 196 آ جائے گا minus 2 یہ 6 اور یہ minus آپ کے پاس 28 آ گیا اور 36 کو میں نے 3 کے ساتھ multiply کیا ہے تو plus 108 آ گیا ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ 196 minus اب آپ نے کیا کرنا ہے پہلے ان کو حل کرتے ہیں یہ آپ کے پاس minus ہو رہے ہیں تو ہم نے اس میں سے 6 کو جب minus کیا ہے تو answer آپ کا 22 آیا ہے plus 108 آ گیا ٹھیک ہے یہاں پر 2 ہے یہ آپ نے ضرور لکھنا ہے 196 minus 2 اب 22 میں 108 کو add کر دینا ہے تو 130 آ جائے گا ٹھیک ہے اب آپ نے next step میں کیا کرنا ہے کہ یہ جو square bracket ہے اس کو ختم کرنا ہے تو 130 کو 2 سے multiply کرتے ہیں تو answer آپ کا 260 آ گیا اب آپ نے 260 میں سے 196 کو minus کر دینا ہے تو answer آپ کا 64 آ گیا ٹھیک ہے تو یہ آپ کا answer ہے اور یہی اس کا last question تھا آپ کے exercise complete ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو پھر دیکھنے جس آپ نے یہ question لکھنا ہے اس کے علاوہ A اور B کی values کو put کرنا ہے simplify کرنا ہے simplify کرنے کے بعد آپ نے brackets کو solve کرتے جانا ہے ٹھیک ہے اور answer آپ کا 64 آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس کی practice آپ نے ضرور کرنی ہے اور جانے سے پہلے پھر آپ سے family quester کے جانوں کو like اور subscribe ضرور کیجئے گا اور share کرنا نہ بھولئے گا یہاں پر دیکھیں یہ چھوٹی سی mistake ہوئی ہے کہ یہاں پر آپ کے پاس جو انسہ ہے answer میں یہاں پر minus 28 آتا ہے دیکھیں چھوٹی سی mistake ہوئی ہے 108 میں سے میں نے 22 کو minus کیا ہے تو answer میرا یہاں پر کیا آ جاتا ہے 86 آ جائے گا اب 2 کو 86 کے ساتھ میں نے multiply کیا ہے تو answer میرا اس کا 172 آ گیا اور 196 میں سے 172 کو minus کیا ہے تو اس کا answer 24 آ گیا ٹھیک ہے تو main جو میرا مطلب تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے کو evaluate کیسے کرنے ہے دوسرا گر جو میں minus کی mistake ہو جاتی ہے تو آپ کرنی خود دیکھ لیجئے گا اس کو بار بار کہتی ہوں ہر ویڈیو میں کہتی ہوں کہ یہ جو انسہ ہے یہ آپ کو اپنا دیکھنے کا کام ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے میں نے ایک دفعہ اس کو پھر دیکھا ہے تو مجھے یہاں سے یہ correct میں نے کیا ہے اس کی وجہ سے میں نے دوبارہ یہ ویڈیو بنائی ٹھیک ہے تو اس کو آپ لوگ انہیں جو منس کرنا ہے اس کے بعد 86 آ گا sorry 86 آ گا 108 بڑا ہے اس کے ساتھ positive cosine ہے تو یہ positive cosine لگا ہے آگے اس کو multiply کیا ہے multiply کر کے simplify کیا ہے تو answer آپ کا 24 آیا ہے